آپ لوگ دیکھ لیں بہوئی سیس نیوز اور میں ہوں راہل خطری روز اسی سمیں ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں اور نمبر آف کیسز جمکشمیریوٹی میں کتنے آتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آج کے اگر آنکڑوں کی طرف گوھر کرے تو آنکڑا آج ایک بار پھر سے چھونکانے والا ہے 493 پرسو 490 کل اور آج کا آنکڑا جو ہے ایک بار پھر سے مجھے بولنا پڑے گا جمکشمیریوٹی میں ابھی تک کا سب سے بڑا آنکڑا اور وہ آنکڑا ہے 601 کا سینگر ڈسٹک کی بات کریں تو ایک سو باون ماملے جو ہیں پوزٹیف سامنے آئے ہیں اس کے بعد بارہ ملہ ڈسٹک میں 62 کلگام ڈسٹک میں 10 شفیہ ڈسٹک میں 82 پوزٹیف ماملے داجوری میں 12 ادھنپور میں 3 تو جو آج کا آنکڑا ہے 601 کا ہے نمبرہ پوزٹیف کیسز جمکشمیریوٹی کا اور وہیں 601 میں سے بات کریں 86 ٹریولرز ہیں اور 515 ادھرز وہیں اگر ریکاوریز کی طرف آنکڑا لے کر چلیں تو ریکاوریز جو ہیں کٹھوہ ڈسٹک میں آج ریکاوری 9 ادھنپور ڈسٹک میں 4 رامبان میں 5 سامبہ میں 27 پونچ میں 2 اور 80 ڈسٹک میں 6 تو کل ملا کر جو آنکڑا ریکاوریز کا ہے وہ 112 کا ہے وہیں اگر کل کی بات کریں تو آنکڑا 490 کا تھا ریکاوریز 109 تھی اور ڈیتھ کا جو ٹرول تھا وہ 222 پہنچا ہوا تھا وہیں آج کی بات کریں تو 601 کا آنکڑا نمبرہ پوزٹیف کیسز کا ہے 112 ریکاوریز ہیں اور ڈیتھ کی طرف سے نظر ڈالیں تو 231 یعنی کل سے لے کر آج تک جمکشمیر یوٹی میں کوویڈ 19 کے چلتے 9 ڈیتھ ہوئی ہیں لگاتار پریاس جمکشمیر یوٹی ایڈمیسٹیشن کرے جاری ہے اور لوگ بھی کوویڈ 19 کی گھنبیرتا کو بھلی بانتی جانتے ہیں لیکن آنکڑے جہاں پر پچھلے ہفتے کی بات کر رہے 300 300 300 آ رہے تھے اس کے بعد 493 490 آج آنکڑوں میں ایک بڑا اچھال اور 601 ہمارے ساتھ سنگر سے امزد موجود ہے امزد پچھلے دو دنوں کی بات کریں 490 اور 493 کا آنکڑا اور آج کا آنکڑا 601 کا اور ساتھی ساتھ نمبرہ اف ڈیتھ اگر جمکشمیر یوٹی کی بات کریں تو 9 ڈیتھ آئی کوویڈ 19 کی چلتے ہوئی ہیں جی امزد راؤزی جنہوں نے کوویڈ 19 اور کوویڈ 19 کی ڈیتھ کی بات کرتے ہیں تو لگا تھا جمکشمیر کے اندر جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جس میں ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تیزے سے بڑھ رہے ہیں پہلے دوستو اپنی سے 300 350 اور اس کے بعد 493 کیسز اور آج کے دن میں 601 کیسز پوزیٹیو آ چکے ہیں ایک بہت ہی بڑا سپائک ہے کوویڈ 19 کی کیسز میں یہ جو پچھلے ایک ہفتے میں دیکھنے کو ملا ہے جو بہت ہی بڑا کنسرن ہے جمکشمیر کی ایتھارٹیز کے لئے اور اس سے بڑی بات یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے جمکشمیر کے جو میڈیکل سٹاف ہے ان لوگوں کی لئے کیا جمکشمیر کے میڈیکل سٹاف میں کہیں ایک بڑی نیگلیجنس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کوویڈ 19 کی جو کیسز ہیں وہ حد سے زیادہ پوزیٹیو آنے شروع ہو گئے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی نیگلیجنس ہے اس کا بہت ہی بڑا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ جتنے ہی زیادہ ہمارے جو ٹیسٹنگ ہیں وہ ڈیلے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے جو ٹیسز پوزیٹیو ہونے کے چانسز ہیں وہ بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ کانٹاکٹس ہونے کے چانسز ہیں وہ بڑھیں گے اگر ہم آپ کو ورلٹیلس اوگنیزیشن کی ایک طرح کی جو ریپیڈ سفیشنٹ ایک کنسنٹریشن میں اٹھائے جائے سیمپل تو آپ اس ٹیسٹ کو 30 مینٹس کنڈکٹ کر سکتے ہیں 30 مینٹس بشوری ٹیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ویقتی کے اندر جو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں کوویڈ آئنٹین کی وہ پریزنٹ ہے یا نہیں امزد لیکن لگا تھا 601 آنکڑا لگا تھا پچھلے تین دنوں سے کیسی جو ہیں لگ بگ لگ 1500 کے آس پاس اور دن پتی دن آنکڑا کا سامنے آنا چنتہ بڑھتے جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کچھ ٹائم ایسا بھی آیا تھا پچھلے پندرہ دیس دن پہلے کی بات کریں جون کے مہینے کے بات کریں جہاں پر نمبر آف کیس اگر 150-160 آ رہی تھے تو ریکاوریز بھی لگ بڑھ 200 کچھ یا 180 سے زیادہ آ رہی تھی لیکن آج آنکڑے کی طرف نظر دالے 601 چنتہ تو ہے ہی ہے جمہو کی بات کریں کشمیر کی بات کریں یہ ایک بہت بڑی سلطہ ہے راہو جی اور میرے لیے ابھی اس سے بڑی سلطہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جس طرح سے کنٹیویسی ایک میڈیکل نیگلیجنس ہو رہی ہے جس کو میں اوپن یہ میڈیکل نیگلیجنس کہہ رہا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو کیسز پوزیٹیو آ رہے ہیں ان کی ریپورٹ آن لائن نائی مل رہی ہے ان لوگوں کو جن پر وہ ٹیس کیا گیا تھا جب ہم لوگ ایک وائرس کی جو ان بوڈی ہم لوگ اس کی ایک چرے سے کہیں تو اس کی ڈیولپمنٹ پیریڈ یا فر جس کو ہمیں ایک اور نام دیتے ہیں جس میں ہم لوگ اس وائرس کا جو جو انکیوبیشن پیریڈ ہم اس کو کہتے ہیں وہ میں 6 سے 7 دن کا 12 دن کا بتایا جاتا ہے اس پر ورلڈ ہیلت آرگینزیشن کی گائیڈ لائن لیکن اب بڑا سوال یہ ہے راہوزی کی جمہو کشمیر کے اندر جب ہمارے کیسز کی 8-8 دنوں میں ریپورٹس پوزیٹیو دکھائیں گے تو کیا یہ نیگٹیو دکھائیں گے کتنی زیادہ ہم لوگ حروسہ کر سکتے ہیں ان ریپورٹس پر کتنا زیادہ ہم لوگ ان ریپورٹس پر نیرور رہے سکتے ہیں جو ریپورٹس پہلے تو آ ہی غلط سمیے پر رہی ہیں آج پر جو انکیوبیشن پیریڈ ہیں آج پر جو انکیوبیشن پیریڈ کے بعد آ رہی ہیں اور دوسری بات جو ہمارے کونٹیکٹس پہ بڑھانے میں بہت زیادہ مرد کر رہی ہیں ایک ایم پر سنگھانا چاہوں گا راہوزی ایز اپ ریکوشن کچھ سن پیر ہے جمہو کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو جانالیسٹ ہیں پیشنے دو دن میں انکی ٹیسٹنگ ہوئے ان کے ریپورٹس کچھ ساروں کے نیگٹیو آئے کافی ساروں کے ابھی تک ریپورٹس پینڈنگ ہیں اس کے ساتھ ہم نے رہا کہ جنرلو کشمیر بہتر جنتہ پارٹی کی کس طرح سے ورکرس کی جو ریپورٹس ہیں وہ نگیٹیو آئی وہ جو ریپورٹس باقی ہیں ان کی ابھی تک اور بھی کچھ ریپورٹس ہیں جو پینڈنگ ہیں بہتر جنتہ پارٹی کے ورکرس کے ریپورٹس کو فوکس نہیں کروں گا ہوں کہ انہوں نے خود کا پہلے جن سے ہی سیلس پارٹی میں رکھا ہے اب بات یہ ہے کہ ان جنرلیس کے ریپورٹس کے آپ کیا کہیں گے جو کنٹیویسٹی 247 آن فیلڈ ہوتے ہیں جن کا دل میں نا نا کرتے ہیں مزاق مزاق میں ہی وہ کم سے کم پچاس سے سو لوگوں کے ساتھ میں ملاقات کرتے ہیں اب اگر ان میں سے کوئی بھی پوزیٹیو آ جائے تو آپ اتنا بڑا کونٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کونٹیکٹ جو ہے وہ پوزیٹیو جو آپ کا جنرلیسٹ ہوگا وہ پتاس لوگوں سے ملا ہے وہ پتاس لوگوں سے ملا ہے وہ پتاس لوگوں سے ملا ہوگا اب آپ اگلے آٹھ جن تک جب تک ایک وہ پوزیٹیو نہیں آئے گا آپ ایک پوزیٹیو کو پوزیٹیو آن ٹائم دکھانے کی جگہ پر لگ بار آٹھ سے دکھ ہزار لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں یہ جو ہمارے پوزیٹیو ہیں اس کو میں یہ مانتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کیسے میں ہمیں ایک سکتے بڑی بات بہار کرنے والی یہ ہے جو ہمارے میڈیکل سٹاف بے شرک اس کو ایک پرٹی کے در طریقے سے پرزیٹ کر رہے ہیں لیکن کہیں نیکن یہ جو اگر آپ دیکھیں دے جنگو کشمی سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیسے پوزیٹیو آرے ہیں لیکن وہ کافی دن پہلے کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں چاہے بیہات سے آئے ہو وہ مہراشتہ سے آئے ہو وہ مہراشتہ سے آئے ہو وہ لوگ یہاں پر ابھی پہرے ہوئے ہیں جن کی سیمپلز پہلے تو میسنگ ہوئے اس کے بعد ان کے سیمپلز کی گئے دوبارہ سے پھر اس کے بعد ان کے دیکھ سے وہ ویٹ کیے گئے اور اند میں جب ان کی سیمپلز کی ریپورٹ آئے تو وہ شرینہ کا ڈسٹرک کے اندر ریپورٹس دالی گئی سیمپلز کی ریپورٹ سیمپلز کی ریپورٹس دالی گئی اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہوں گا جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا رامبان ڈسٹرک کی ہم بات کریں جی ایک ایسا ڈسٹرک جہاں پر آپ کو اگر انٹر کرنا ہے تو آپ کو پہلے کی گئی کوئی بھی پیسنگ آپ کو لے کر کے آنی ہے جس میں آپ نیگٹیو پتائے گئے ہیں جی یا یہ جمبو اور شرینہ کا دوروں ڈسٹرک میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے بلکل بلکل جو پہلے سے ہی اپنا ریپورٹ نیگٹیو لے کر آئے اٹھالیس گھنٹوں کے بیسر کی کوئی ریپورٹ نیگٹیو جو ہو جس کی بیٹس پر ان کا دوبارہ سے ریسانٹل نہ کرنا پڑے دوبارہ سے ان کی تیسنگ کا انتظار نہ کرنا پڑے دوبارہ سے ان پر وارنٹائن کا الگ خرچہ نہ کرنا پڑے سرکار سب سے پہلا سوال یہ ہے کیوں ہم لوگ خود یہاں پر ٹیسٹنگ اپنے سرپا لے رہے ہیں جس کی بیجے سے ہمارے دن میں پانچ ہزار کو جو ٹیسٹنگ کی اپیسٹی ہیں جس سے دو ہزار جنمو کا ہے تین ہزار کشمیر کا ہے اس پر ہم لوگ ایکسٹر دوڑ ڈال رہے ہیں جس کی بیجے سے ہمارے کافی ساری سیمپل کشمیر سے باہر جلے جاتے ہیں چاہے وہ پونے چلے جائیں یا پھر وہ جنمو کشمیر کی کسی بھی انہیں حصے میں تلے جائے یا ہندوستان بھی کسی بھی انہیں حصے میں تلے جائے جہاں پر جاگرس یہ پوسیبیلی وہ ریپورٹ میسپلیس ہو سکتی ہیں پوسیبیلی وہ ریپورٹ لیٹنگ ہو سکتی ہیں آپ ان کو خوند بھی نہیں سکتے یہ کچھ نیگلیجنس ہیں جن پر ہماری آڈنسٹریشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد کچھ ایسی نیگلیجنس جن پر ہمارے ڈاکٹرز کو کام کرنے کی ضرورت ہے پجائے کہ لوگ ڈاکڈاؤن کو انپوز کرنے کے لیے وہ لوگ بات کرنے شروع کریں پجائے کہ وہ لوگ جنمو کشمیر کی آڈنسٹریشن کی بلیم کرنا شروع کریں مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ڈاکٹرز اپنا کام جو ہے وہ پھولی طرح سے کریں ہم نے پیسے جنوں میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے ڈاکٹرز ریپورٹز پریجنٹ کر رہے ہیں ریسرچز پریجنٹ کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز نے ابھی تک کس پر کوئی ریسرچ پریجنٹ نہیں کیا ہے جنمو کشمیر کے اندر کی جنمو کشمیر کی سکم کی سٹڈی کے حساب سے یہ جنمو کشمیر کی سٹڈی کے حساب سے جو ایک کووید نائنٹن کے سیمپل کا ہم جس کو اکر سے تیمیلیشن پیرن کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں کووید نائنٹن کا سیمپل جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لائک نہیں رہے گا اس پر کوئی ریپورٹ نہیں آئی کتنے وقت کے اندر اگر ایک بیٹسی پوزیٹیو ہوتا ہے اس کے بھی تیسنگ دوبارہ کرنی ہوگی یہ چیک کرنے کے لئے کہ وہ نیگٹیو ہے یا نہیں اس پر کوئی ریپورٹ نہیں آئی کتنے وقت ایک بیٹسی کو ہم ایک طرح سے کہیں تو اس کا جو سیمپل کلیکٹ ہوگا وہ اگر میسنگ ہوگا بہت سے سوال ہے امزد بہت سے سوال ہے لیکن اسی بیٹس جو آج کا آرڈر بھی آیا ہے آپ نے شاید آرڈر بھی پڑا ہوگا آج کا جس طریقے سے وہاں یہ مینشن کیا گیا ہے کمپلسری ریجسٹیشن آف کووید نائنٹین سیمپلنگ by road travelers immediately on arrival at district boundary checkpoints تو یہ صاف طور پر اس پہ لکھا بھی گیا ہے whereas white government order dated 762020 the covid-19 sampling and testing of all travelers arriving at the UT of J&K has been made compulsory followed by administrative quarantine اس کے بعد دیکھا till the test results turn negative اس کے ساتھ ہی بھی بتایا گیا ہے whereas the air and train percentages are being sampled immediately on their arrival at the جمہو airport and جمہو تبھی الویسٹیشن respectively تو آپ کو لگتا ہے اس طریقے کا order سامنے آئے یہ کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں میں اب اور بھی جو number of cases جیسے بڑھتے جا رہے یہ order آنا بہت ضروری تھا اس سمیں راہو جیسے بھی یہ order پہلے سے ہی implemented ہے جیسے بھی ٹریکسر جو جمہو کشمیر کے اندر آ رہا ہے وہ تب سے پہلے پتھان گورد میں ریجسر ہوتا ہے بالکل اس کے بعد وہ جمہو کشمیر کے لور مونڈا میں ریجسر ہوتا ہے سکرین ہوتا ہے اس کے بعد وہ کشمیر میں پہنچنے کے بعد ٹی آر سی شنگر کے اندر ریجسر بھی ہوتا ہے سکرین بھی ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے یہ order issue نہیں کیا گیا ہے یہ ایک طرح سے یاد دلائیا گیا ہے لوگوں کو کہ آپ نے یہ چیزیں منڈیتری کرنی ہے آپ نے این چیزوں پر تھوڑا سا فوکس کرنا بہت ضروری ہے اب سوال یہ رہا ہو دی کہ ان جو orders ہیں یہ orders issue تو administration کرے گی لیکن ان orders پر جو follow up ہے وہ کس کا ہے ان orders پر ایک بڑا follow up doctors کا آتا ہے جو on time sampling کرے on time mobile sampling وانس کو پہنچائے quarantine centers تک پہنچائے جو on time samples کی report کو واپس administration تک پہنچائے اور اس لفتی تک پہنچائے جس میں test کیا ہے تب تک اس order کا کوئی ایک ہی مہتب نہیں ہے اس order کا کوئی ایک ہی logic نہیں ہے جب تک اس کا ہمارا جو سپیسٹی ہے اس کو تیز نہ کیا جائے testing report delivery جو ہماری ہے اس کو تیز نہ کیا جائے بینہ administration پر exam ہوتے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کاسی سارے سامیے میں جو doctors ہیں وہ continue جس طرح سے جو exam ہے وہ administration پر لگانے میں بیزی ہے کہ administration جو ہیں وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں administration جو ہیں وہ active نہیں ہے administration جو ہیں وہ کہیں نہ کئی بہت خلقے ہاتھ اسے کام کر رہے ہیں lockdown کو impose نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری testing facilities کے اندر سے report خائب ہو رہی ہیں اس کا جواب کس میں دینا ہے جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے وہ لوگ بات کرنے سمبنا کر دیتے ہیں جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بارہ بارہ دن آٹھ آٹھ جن کیوں لگ رہے ہیں ایک traveler کی report کو واپس desk پر پہنچنے میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ airport کی report چوبیس زنٹے میں آتے ہیں airport کی report کو آپ priority پر لیتے ہیں اس لیے airport کی report بلکل ہمارے پاس میں ایک جو ہمیں ہر روز کال کرتے ہیں کہ ہماری report کب تک آئے گا ہمارے سیمپل سیمپل نہیں آئے ہمارے پاس ایسا بہت بار دیکھا بھی گیا ہے کہ جب کوئی وقتی بائی روڈ آتا ہے تو جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ سات دن آٹ دن ریپور کا ویڈ کرنا پڑتا ہے ایسا کئی بار ہوا ہے کہ آٹ دن کے بعد ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ہوا کرتے ہیں تو یہ ایک نوہ سنبر ہے جو نہیں کیا جا سکتا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس میں بھی امیلی بل سیسلیٹی سے ٹیسٹن کی تیری ہسپیٹل ہے اسے ہمارے جو جی وی سی سکن ہیں سورہ سکن ہیں یا پھر گاندینگر ہسپیٹل ہے جی اس کے بعد ہمارے جی ایم کی جمہون ہے تو ہمارے پاس میں بھی ٹیسٹنگ سیسلیٹیز انہیں ہمارے پاس میں جو ٹیسٹنگ پانچ ہزار کا ٹیسٹنگ سیسلیٹی ہمارے پاس میں نورملی ہے ہم ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں لیکن کیوں یہ ٹیسٹنگ سیسلیٹی کو بلوک کیا گیا ہے پر لگایا گیا ہے کہ اتنے ہی ٹیسٹنگ کی جائیں گے کیا مین پاور کی کمی ہے جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کیا ان کے پاس میں ایکیوپنٹ کی کمی ہے جو انہیں سرکار بوائی میں نہیں کر رہی انہیں یہ چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی اگر کوئی ایسی سکت ہے اگر کوئی ایسی پروگلم ہے کیوں کہ ان کے پاس میں مین پاور کی کمی ہے تو انہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا انہیں یہ سوال ترکار سے کرنا ہوگا اگر ان کے پاس میں ایکوٹسمنٹ کمی ہے تو انہیں یہ سوال بھی ترکار سے کرنا ہوگا رہا جنگ کی وہ چکتی ساتھیں بیٹھیں اور جو رپورٹ سے ان کو اور ڈیلے کرتے جائیں بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ فمزہ سیدنگر سے جو کی روز جیسے طریقے سے آپ سب کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے طریقے سے نے بڑی 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 کی سے جو ہے اس کا ذکر بھی کیا کہ number of cases تو دن پتی دن بڑھتے جا رہے ہیں کچھ کمیاں جو سامنے اوبر کا سامنے آ رہی ہیں اس کو جتنی جلدی ہو سکے تو ان کمیوں کو ختم کرنا ہوگا ایک بار میں آپ کی نظر دوڑانا چاہوں گا لگوں گا اپنے ویڈیو جنرلسٹ کو ایک بار یہاں پر یہ ضرور پڑھائیں اور اس پہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے جین کے پولیشن کنٹرول بورڈ کی طرح سے یہ چٹ لکھی گئی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے جمو کشمیر میں پچاس مایکرون سے نیچے کی موٹائی والا جو پولیتھین ہے اس پہ پرتیبند ہے اس کا اپیوگ ہر کسی ویکتی کے لیے دکاندار ایون اپبھوگتا قانونی اپراد ہے اس لیے سبی کو سوچت کیا جاتا ہے کہ پرتیبند پولیتھین کا استعمال نہ کریں قانون نردیش کا اُلنگن کرنے والے کو ایک مہینے کی کاراواز تتہ پانچ ہزار پے کا تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ صاف طور پر جین کے پولیشن کنٹرول بورڈ کی طرف سے یہ تمام جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ جمو کشمیر میں پچاس مائکرون سے نیچے کئی مٹھائی والا پولیتھین پرتیبند ہے اس کا اپیوگ ہر کسی ویکتی کے لیے دکاندار ایون اپبھوگتا قانونی اپراد ہے اس لیے سبی کو سوچت کیا جاتا ہے کہ پرتیبند پولیتھین کا استعمال نہ کریں قانون نردیش کا اُلنگن نہ کریں قانون نردیش کے اُلنگن کرنے والے کو ایک مہینے کا کاراواز تتہ پانچ ہزار پے تک کا جرمانہ کیا جائے گا تو ایک چتابنی ان کی طرف سے دی گئی ہے اور پولیتھین کی بات کرے تو پولیتھین کے لیے کے جس طریقے سے تمام لوگوں کو کہا گیا ہے جنکہ پولیشن کنٹرول بورڈ کی طرف سے کہ آپ جو ہے جو پولیتھین ہیں پچاس مائکرون کو لے کر انہیں ایک صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ جو بھی اُلنگن کرتا ہوئے نظر آئے گا اس کے خلاف جو ہے پانچ ہزار کا جرمانہ اور ایک مینے کی سجا بھی ہو سکتی ہے باہو ایشس کی ٹیم کی کوششیں لگاتا ہے یہی رہتی ہیں کہ آپ کو تمام خبروں سے روبرو کروایا جائے اور تمام حالاتوں پر جو نظر رکھی جائے اور تمام خبریں آپ تک پل پل کی جو ہے سمیں پر مہنچائی جائیں آپ اس طرح جڑے دیں بہت سکتے ساتھ راول قطری گورو کے ساتھ بہت سکتے